بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی حصہ لے لیتے ہیں اور پاکستان کے کافی مفاد میں بھی اکثر جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں اور ترکی اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ وہ کام کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا جو ہے وہ نظر آتا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا بائیکارڈ یو اے ای کا اب یو اے ای کے اور ترکی کے ریلیشنشپ کی خرابی یہ ایک لمبی کہانی ہے لمبی داستان ہے اور اس میں ایک نیا اب یہ بات جو ہے وہ پہلو ڈالا جا ر ہے کہ یو اے ای سے کوئی جہاز امدادی سامان لے کر اسرائیل کے ائرپورٹ پہ پہلی بار تاریخ میں جو ہے افیشلی وہاں لینڈ کرے گا اور وہاں سے پھر وہ جو یو اے ای والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امداد فلسطینیوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس کو جو بھی رنگ دیا جا رہا ہے یہ سیاسی طور پر ایک لڑائی آپ کو بتا ہے اس بائیکارڈ یو اے ای ٹرینڈ میں بہت سارے پاکستانیوں نے جو علی کیسکین کو فالو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہو س بس ان کو لائک کرتی ہوں اس وجہ سے اس ٹرینڈ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا اور وہ ٹرینڈ جو ہے وہ اتنا چلا اس لیول تک کم از کم گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹرینڈ کو لاکھوں کروڑوں ٹویٹس ہو گئے لیکن اس لیول تک چلا گیا کہ انڈیا کی ایجنسی اس بارے میں خبر بناتی ہے اور بی بی سی اردو بھی اس کو خبر بنا لیتا ہے یو اے ای میں بھی اس کی خبر چل رہی ہے یہاں تک کہ یو اے ای کی وہ جو پرنسس ہیں جنہوں نے انڈیا کو ل کر رہا اور کہا جی کہ تم یہ جو خواتین کی حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف جو تم ظلم کی بات کر رہے ہو اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں انہوں نے جو ایک مومنٹ شروع کی جس کے بعد یو اے ای میں بہت سارے انڈیانز کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا جو کہ ریسس تھے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے سوشل میڈیا بھی جس طرح ابھی ان کی نوکریاں تک چلی گئیں اور انڈیا کو ایک میسج گیا کہ اب یہ نہیں چلے گا اہر سے نہیں چلے گا تو تو ایک مومنٹ چل رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایجپشن بھی کئی صافی جو ہیں وہ اس مومنٹ کا حصہ بنے یو اے ای کے کئی لوگ اس مومنٹ کا حصہ بنے اور انڈیا کے خلاف اب ہم گراؤنڈ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک مومنٹ اٹھ رہی تھی گو کہ ٹاپ موسٹ ریڈرشپ بھی موڈی کے ساتھ ہے ایسے ہیں ہینڈن گلافز ہیں لیکن ظاہر ہے اگر گراؤنڈ سے شروع ہو جائے مومنٹ صافی بولنا شروع کر دیں اور پھر ایک پرنس جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں تو اس سے پاکستان کے بیانیے کو بڑی مدد ملتی ہے لیکن جب سے یہ ٹرینٹ چلا ہے بائیکارٹ یو اے ای کا اس کے بعد سے ان پرنسیس کو بھی ٹیک کر کر کے انڈینز پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جس پاکستان کا آپ ساتھ دے رہی ہیں ان کے بیانیے کا اور انڈیا کو آپ ظالم کہہ رہی ہیں وہ آپ کو بائیکارٹ کرنے کا ٹرینٹ چلا رہے ہیں ان کے پاکستان میں یہ ٹرینٹ پینل پہ چلتا رہا کافی دیر چلتا رہا اب یہ جو ایک انڈین یہ آئی ایس پی آر کے جب ہیڈ تھے بیجیرنل آسیف غفور صاحب تو ان سے تو اکثر پنگے لیا کرتا تھا نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے پاکستانیوں کو مزاک اڑاتا ہے کبھی تنز کرتا ہے انگلیش کا کبھی اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ بلوچستان میں جو لوگ ہیں جو الادگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے فون نمبر اس کے پاس ہیں اور یہ ان سے رابطے میں جس نے اس نے یہ کلیم کیا تھا اسی کے ایک دو دن بعد بلوچستان میں آرمی کے آ آفیسرز پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا تھا اور وہاں پہ ان کی شادتیں ہو گئی تھی تو یہ سارا لنک جوڑ رہا ہے کہ انڈیا اس ٹرینڈ سے جو نادانوں نے کچھ چلایا فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے فورن پالیسی کے لیول پہ ایک بات سمجھیں کہ اب سوشل میڈیا ایک محض مزاک نہیں رہ گیا اب ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چلتا ہے جو عوام کی آواز ہوتی وہ بڑے دل پہ لگتی ہے چکتی ہے جا کے تو یو اے ای میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یو اے ای میں اتنا ورکر پاکستانی کام کرتا ہے کہ افیشلی ساڑے چار سے پانچ ارب ڈالر آپ کی ریمٹنس ہوئی ہیں پچھلے سال صرف یو اے ای سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کسی ایک چھوٹے صوبے کا پورا بجٹ بن سکتے ہیں صرف اس ایک ریمٹنس ہے جو ایک ملک سے آ رہی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ترکی میں تو وہاں پہ پاکستانی ورکرز یا اس کی آپ تعداد دیکھنے تو آپ کو خود سمجھا جائے گ جن ممالک کے ساتھ ہمارے رشتے تعلقات جو ہیں وہ کئی دھائیوں سے چل رہے ہیں جو ہمارے ورکرز کو کام دیتے ہیں yes وہاں پہ استحصال بھی ہوتا ہے certain عرب ممالک میں جس میں سعودی عرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کچھ اور ممالک بھی جہاں پاکستانیوں کو غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت بہت غلط کام کیے ہیں وہاں جا کے شروع میں جس کی وجہ سے ہماری عزت کم ہوئی ہے اور وہ ہمیں نیچ سمجھتے ہیں ویسے بھی عرب بھی عجمی میں کچھ لوگ جو ہے غرور میں آ جاتے ہیں کہ ہم عرب ہیں ہم سپیریئر ہیں لیکن قطع نظر اس کے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان امہ کو جوڑنا چاہتا ہے جو ہم ملیشیا میں نہیں گئے تھے جب اردوان بھی وہاں آ رہے تھے اور پرائیم میرسٹر نہیں گئے تھے اور سعودی عرب کے جو اس کے بارے میں تحفظات تھے اس کو دور کیے بغیر ہم نہیں جانا چاہتے تھے اور ہم نے انہیں کہہ دیا کہ اگلے سال ہم جائیں گے ایک بات ذہن میں رکھیں ہم نے امت کو جوڑنا ہے تقسیم نہیں کرنا اب صورتحال یہ ہے اور جس کے بارے میں میں ایک نیکس ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا آپ کو صرف ایک تش دے دیتا ہوں کہ ٹرکی ہمارا بہترین دوست ہے آپ اگر ٹرکی میں جائیں تو پاکستانیوں کو دیکھ کے بڑی عزت سے آپ بتائیں نہ کہ میں پاکستان سے آیا ہوں بڑی عزت سے آپ سے بات کرتے ہیں عزت سے ملتے ہیں پیپل ٹو پیپل پیار ہے آپ اس میں یہ میں نے خود میں آئی ویٹنس اس کا میں نے دیکھا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ آ ر ہے کہ جو ٹاپ لیول پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی ایک لڑائی شروع گیا ہے ترکوں اور عربوں کی تو آپ اس میں ایک بٹر لڑائی ہے ان دو ممالک کی ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے یہ ذہن میں رکھیں یس یو اے ای نے مودی کو ایوارڈ دیا اس وقت جب مودی ظلم کر رہا تھا کشمیر پہ اور ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا کھل کے بولا اردوان نے بھی بات کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہم اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لڑائی کو بڑھائیں ہمیں جو مسلم ممالک انڈیا کے ساتھ بھی مل رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہمیں انہیں اپنی سائیڈ پہ لے کے آنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں مشکل ہوئی تھی ہمیں یو اے ای نے تین ارب ڈالر دے دیئے تھے ہم یہ نہیں کہ ہم کوئی پیسوں کے غلام بن جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں افرینڈ انڈیڈ آپ کا دوست وہی ہے جو ضرورت میں کام آئے اور ضرورت میں ہمیں عرب ممالک کام آئے ہیں نہ ص بلکہ ہمیشہ کام آتے رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں یو اے ای کا اور ترکی کا معاملہ جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے وہاں پہ جمال کشوگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات یو اے ای کے ساتھ ٹھیک رہی ہیں یو اے ای کے سپائز پکڑے گئے ہیں اپیرنٹلی ترکی میں ترکی الزام لگاتا ہے کہ کشوگی کی موت میں جو ہے وہ یو اے ای کا بھی ہاتھ ہے وہاں پہ ایک اور بندہ جو ملزم تھا اس کو بھی موت جو ہے وہ واقعہ ہو گئے اور اس کا بزی مدار تھرائی جاتا ہے جنسز کو آپس میں ان کی لڑائی بڑی گہری ہے جس میں یہ بھی مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں ترکی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مورسی کو سپورٹ کرتا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ سی سی نے اس کی گورنمنٹ اتار دی اور یو اے ای وغیرہ نے اس کا ساتھ دیا سی سی کا ذہن میں یہ رکھیں کہ ان کے اوپر لیول پہ بہت ہی بڑے اتنا زیادت ہیں تو یہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں یہ آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو ہم نے ایک کے ساتھ ک کھڑے ہو کے لڑنا نہیں شروع کر دینا ہم نے دونوں ہاتھیوں کو رکنا ہے ایک تو لڑنے سے آپ اس میں ٹکرانے سے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ مسلم اممائی کٹھی ہو جائے کیونکہ بلاخر مسلم اممائی کٹھی ہوگی تب ہی ہم جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے جو کومن انمیز ہیں ان سے لڑ سکیں گے تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جس کو دوبارہ نہیں چلنا چاہیے پاکستان میں ترک اور عرب ممالک میں ایک جو تلخی ہے وہ آگے بڑھنے جا رہی ہے جیسے جیسے دو نے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے دوبارہ ٹرینڈ کیجئے گا اگر آپ دوبارہ یہ ٹرینڈ کرتے ہیں تو یہ خبریں بن رہی ہیں اس کا انڈیا فائدہ اٹھائے گا یو اے ای کو بڑھکائے گا پاکستان کے خلاف اور جب عرب بڑھک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار انہوں نے بین لگایا اگر بنگلہ دیش کے ورکرز پہ تو پکا بین لگا دیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ پر ازگار ہو کہ پاکستان آ جائیں اور آپ کی جو میجر چنگ کے ریمیٹرز کا وہ بھی ختم ہو جائے ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے اپنے مفادات بھی ہر ملک کی اپنے مفادات بھی ہیں اور ساتھ ایک امہ کا بڑا مفاد بھی جڑا ہوا ہے جو ہم نے دیکھنا ہے خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے ایلی کیسکین نے ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دی اور ایک محضب وطن ہیں بھائی سالار سلطان زی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کردوگلو ہیں مطلب آپ کا ڈراما ہم نے دیکھ لیا ہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی ہم سے دوستی کریں وہ ہمارا جو ہے وہ ماسٹر بن جائے ہم کہتے ہیں فرنڈز نوٹ ماسٹر تو کسی ملک کو ہم اپنا ماسٹر نہیں بنائیں گے آپ سے دوستی ہوگی برابری کی سطح پر اور ہم فیصلہ کریں گے کس ملک کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے ہم ترکی اور عرب ممالک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حمیہ ناصروں آپ س ساتھ چلنا چاہتے ہیں ساتھ چاہتے ہیں